بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مس اردو آج کی کہانی آج کا کام کل پڑنا چھوڑو کہانی کے شروعات سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آنے پہنچ سکے آج کی کہانی آج کا کام کل پڑنا چھوڑو ایک دفعہ کسی گاؤں کا چوہدری سودا لینے شہر میں آیا تو کیا دیکھا کہ کسی جگہ پر لوگ ایک وکیل کی بہت تعریفیں کر رہے ہیں کہ وہ ایک ہزار روپے کے بدلے ایک کام کی بات بتاتا ہے چوہدری نے دل میں سوچا کہ چلو ہم بھی چل کر اس کی بات سناتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا یہ سوچ کر وہ وکیل کے مکان پر جا پہنچا اور وکیل سے کہا وکیل صاحب میں نے آپ کی باتوں کی بڑی تعریفیں سنی ہیں کوئی بات مجھے بھی بتا دیں وکیل نے کہا ہم تو ایک بات کے بدلے ایک ہزار روپے لیتے ہیں یہ سن کے چوہدری کا شوق اور بھی بڑھ گیا اس نے ایک ہزار روپے کا نوٹ نکال کر وکیل کے حوالے کر دیا وکیل نے نوٹ چیپ میں رکھ کر ایک کاغذ کے پرزے پر یہ مصرہ لکھ کر اسے حوالے کر دیا کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو چوہدری واپس آیا تو مزدوروں نے کھیت کارٹ کر جمع کیا ہوا تھا اور شام کو وہ چوہدری سے مزدوری لینے آئے تھے تو چوہدری نے مزدوروں سے کہا کہ اس اناج کو میرے گھر تک پہنچا دو تو مزدوری ملے گی مزدوروں نے کہا اب تو بگ گزر چکا ہے کل دن میں آتے ہی ہم یہ تمام کام مکمل کر دیں گے دوسروں کے اناج بھی تو سب کے کھیتوں میں پڑے ہیں چوہدری نے کہا نہ بھائی نہ میں نے آج ہی ایک ہزار کا نوٹ دے کر یہ بات سیکھی ہے کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو پس میں تو اسی وقت رکھاؤں گا آخر مزدوروں کو اناج گھر میں رکھنا ہی پڑا اتفاق سے اسی رات اس زور کی بارش ہوئی کہ سارے گاؤں والوں کا غلہ پانی میں بھائے گیا اور خراب ہو گیا مگر چوہدری کا غلہ بلکل بچا رہا اور اسے ایک ہزار روپے کے بدلے ہزاروں روپے کا فائدہ وصول ہوا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے کام کو وقت مقرر پر ہی کرنا چاہیے سستی اور کائلی ہمیں صرف نقصان دے سکتی ہیں اگر ہم آج کا کام آج ہی کریں گے تو بہت سی پریشانیوں سے بھی بچ جائیں گے